شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یوٹیوب چینل آغاز میں میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ منصور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پاکستانی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے رضا گھرانہ ایمبولنس نیٹورک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کو بھی چلایا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں عبدالستار ایدی کی ویڈیو کا آغاز میں خالی درفان کے لکھے ہوئے کچھ اشار سے کروں گی جو انہوں نے ایدی صاحب کے لیے لکھے تم کو نوبل کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا کوئی اعزاز، کوئی تخت، کوئی تاجش ہے ہی کوئی تمغا نہیں دنیا میں تمہارے قد کا تم نے اس ملک کے لوگوں پہ حکومت کی ہے تم نے خدمت نہیں کی، تم نے عبادت کی ہے کوئی مسند بھی تمہارے لیے تیار نہیں تم کسی اور ستائش کے بھی حق دار نہیں لیکن آتی ہے کہیں سے یہ صدائے برحق جھل ملاتی ہوئی آنکھوں کی نمی میں تم ہو سب کے دکھ درد کے ساتھی ہو غمی میں تم ہو سب کی خوشیوں میں ہو موجود دکھوں میں تم ہو سب کی سانسوں میں مہکتے ہو دلوں میں تم ہو اسی خدمت میں ہے پوشیدہ تمہارا نوبل تم یہاں خاک نشینوں کے نمائندہ ہو صرف بیواؤں یتیموں کے لیے کام کرو تم تو بس لاشیں اٹھانے کے لیے زندہ ہو معروف سماجی رہنما عبدالستار ایدی انیس سو اٹھائیس میں بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے تقسی میں ہند کے بعد انیس سو سنتالیس میں اپنے خاندان کے ہمرا پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی دکھ انسانیت کے حدمات کا آغاز انہوں نے انیس سو اکیامن میں کیا اور ایک ڈسپنسٹری قائم کی جہاں ایک ڈاکٹر سے طبیمداد کی تربیت حاصل کی سولہ اگست دوہزار چھے کو بلکیس ایدی اور کبرہ ایدی کی جانب سے ایدی انٹرنیشنل ایمبولنس فانڈیشن کی قیام کا اعلان کیا گیا عبدالستار ایدی نے اپنی ساری زندگی سادگی میں گزاری اور سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا انسانیت کے لیے بیلوس خدمات پر انہیں دو درجن سے زائد بینل اقوامی اور قومی ایوارڈ سے نواز آ گیا انیس سو ستاون میں کراچی میں فلو کی وبا پھیلی جس پر انہوں نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے اور عدویات فراہم کی جس کے بعد مخیر حضرات نے ان کی مدد کے سلسلے کو شروع کیا کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسٹری تھی اور زچگی کے لیے ایک سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے سکول کھول لیا یہی سے ایدھی فارمڈیشن کا آغاز ہوا کچھ عرصے بعد انہوں نے ایمبولنسے خریدی جن کا سلسلہ پورے ملک کے طول ورز میں پھیل آیا اس کے ساتھ انہوں نے ائر ایمبولنس کلینک زچگی گھر پاگل خانے مزوروں کے لیے گھر بلڈ بینک لاوارس میتوں کی تدفین کے لیے قبرستان یتیم خانے لاوارس بچوں کو گود لینے کے مراکز پناہ گاہیں سردھ خانے اور سکول کھولے انیس سو اسی کی دہائی میں پاکستانی حکومت نے انہیں نشانے امتیاز دیا پاکستانی فوج نے انہیں شیلڈ آف آنڈ پیش کیا جبکہ انیس سو بانوے میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا بین الاقوامی سطح پر انیس سو چھاسی میں عبدالستاریدی کو فلپائن نے رومن میکس ایوارڈ دیا انیس سو ترانوے میں روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں پاول ہیرس فیلو دیا گیا انیس سو اٹھاسی میں آرمینیا میں زلزلہ ازدگان کے لیے خدمات کے سلسلے میں انہیں امن انام برائی یو ایس ایس آرڈ دیا گیا عبدالستاریدی کی خدمات پر انہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمیسٹریشن اور ہمدرد فاؤنڈیشن سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگرییاں بھی دی گئیں عبدالستار ایدی کے گردے گزشتہ کئی سالوں سے ناکارہ ہو گئے تھے جس پر ان کا ایس آئی یو ٹی سے بقائدگی سے ڈائلیسز کیا جاتا تھا ان کی عمر اٹھاسی سال تھی انہوں نے پسماندگان میں بیوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید کر اسے ایمبولنس میں تبدیل کیا اور یوں ایدی ایمبولنس سرویس کا آغاز ہوا دنیا بھر میں قدرتی آفات اور جنگوں سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو ایدی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن مالی اور طبی امداد فراہم کرتا ہے انہوں نے انیس سو چھہتر میں فلسطینی علاقے سبرا اور شتیلہ کیمپ میں اسرائیل کی بمباری سے جب سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہو گئے تو اس کی اطلاع ملتے ہی وہ جنگزدہ علاقے کے جانب روانہ ہو گئے انہیں شام کے راستے لبنان جاتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے لبنان کے بارڈر پر روک لیا تاہم ایک اسرائیلی ڈاکٹر جنہوں نے ان کا نام سنا ہوا تھا اس کے کہنے پر انہیں جانے دیا گیا ایدی فاؤنڈیشن کی پہلی بینل اقوامی امداد تھی جو انیس سو اسی میں لاکھوں افغان مہاجرین کی مدد سمیت نائن الیون میں ہزاروں افغان زخمیوں کی طبی امداد سمیت زلزلوں اور سلاب کی تباہ کاریوں میں انڈونیشیا، مصر، ترکی، ایران، بوسنیا سمیت دو ہزار پانچ کے زلزلے کے کشمیر اور شمالی لاکھاجات کے متاثرین کی مالی اور طبی امداد بھی کرتا رہا ایدی فاؤنڈیشن کے فلاہی نیٹورک میں ایک ہزار سے زائد ایمبولنسز، جہاز، ہیلیکاپٹرز اور سلابی صورتحال میں بورٹس چوبیس گھنٹے دستیاب ہوتی ہیں ایدی فاؤنڈیشن، لاوارس میتوں کی تدفین، میتوں کو ملک کے کونوں کونوں تک پہنچانا، گمشدہ افراد کی تلاش، ہسپتال، ڈسپینسری، زخمیوں کو طبی امداد دینا، اپنا گھر، جانوروں کی تحفظ کے لیے ایدی سینٹر، تدفین کے لیے قبرستان، مہاجرین کی امداد اور بحالی کا کام انٹرنیشنل کمیونٹی سینٹر، کینسر ہسپتال، سلاب زدگان کی امداد، قدرتی آفات سے متاثرہ افراد میں رکوم اور خوراک کی تقسیم، ذہنی معذوروں کی بحالی اور منشیات کے عادی افراد کا علاج اور دیگر امدادی سرگرمیاں انجام دیتا ہے آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدی نے ایک غیر قدرز اور محترم شخص کے طور پر شہرت پائی ہے شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے رہے جو صرف ایک یا دو ان کی ملکیت تھے اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا تھی جس کو وہ سابقا بیس سال سے استعمال کر رہے تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کا بجٹ ایک کروڑ کا ہے جس میں سے وہ اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی خرچ نہ گھڑتے آپ کے بیٹے فیصل ایدی بتاتے ہیں کہ جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملے نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید دی جب ایدی وہاں آئے تو اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولنس کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے عبدالسطار ایدی آٹھ جولائی دوہزار سولہ میں اٹھاسی سال کی عمر میں کراچی میں وفات پا گئے گردوں کی خرابی کے باعث انہیں آخری ایام میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ان کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد ان کے آزا کو ضرورت مندوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا جائے لیکن خرابی صحت اور عمر کے اس حصے میں بعد از مرک ان کی اس خواہش کو پورا نہ کیا جا سکا پاکستان میں عبدالسطار ایدی جیسے لوگ بہت کم ہیں جو سچے دل اور اچھی نیت کے ساتھ اپنا کام بینا کسی لالج کے سر انجام دے رہے ہیں دنیا میں روشنی کی بہت سی کرنے موجود ہیں جو راستوں کو روشن کرنے کا کام انجام دے رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کام وہ سب کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے راستے روشن رہیں اور اس کے لیے سچ کی اور حمد کی ضرورت ہے اور بس امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی گزشتہ ویڈیوز کی طرف پسند آئی ہوگی اپنی آئندہ ویڈیو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ